لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلا مقام شیعت الحق علیہ وصیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذالک الاسم سمیع والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاهرین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطحرهم تطهیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَّ نَبْتَهِلْ فَنَّجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ناظرین محترم میں نے جس آیاء وعفی ہدایہ کو انوان قرار دیا ہے یہ آیاء مباحلہ کے نام سے قرآن مجید میں یاد کی جاتی ہے آج اس مختصر سے وقفے میں مختصر سی مدت میں جلدی جلدی سمیٹ کے چاہوں گا کہ یہ اصل واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ نصارہ نجران یعنی نجران جو مدینہ کے اطراف میں عیسائیوں کا قریہ وہاں کے نصارہ رسول اللہ سے اپنے دین کے سلسلے میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے یعنی ملاقات کرنے اور ظاہرے کے ملاقات کرتے تو مناظرہ وہ شاہنہ لباس پہن کر آئے اور مدینہ میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ مسجد میں ہیں اور وہ آئے انہوں نے ایک جانب آ کر رسول کو سلام کیا رسول اللہ نے ان کے لباسہائے فاخرہ کو دیکھا وہ زیب و زینت دنیا تو آپ نے اپنے رخ کو دوسری طرف پھیر لیا وہ دوسری طرف آئے تو رسول اللہ پھر اپنے رخ کو پھیر لیا وہ حیران و پریشان و بدگمان ہو کے نکلے صحابہ میں کوئی نہ بتا سکا کہ سبب کیا تھا ان کو بہت شاک لگا تھا کہ یہ صاحب خلق عظیم مسلمانوں کے پیغمبر جن کا ادیعہ ہے اور واقعات بھی سنے تھے کہ دوسرے مذہب کے لیے بھی اباہ خلق بچھا دیتے تھے آپ ردائے خلق بچھا دیتے تھے یہودیوں کے لیے بھی خیر مولا کہنات سے ملاقات ہوئی اور مولا کہنات نے کہا کہ نہیں تم بدگمان نہ ہو تم بڑے بڑے پادری ہو علماء ہو اہل کتاب کے عیسائیوں کے تم راہب ہو رہبان ہو تم لوگ تم سے یہ تبقہ نہیں تھی کہ دنیا کے بادشاہوں ملوک کی طرح سے یہ تم پہن کے آؤ لباس فاقرہ اور کسے ملنے آرہے ہو کسی بادشاہ سے نہیں ملنے آرہے ہو وہ اللہ کے نبی ہیں لہذا فقیرانہ لباس پہن کے آؤ علماء والا لباس پہن کے آؤ بارہ لباس پہن کے آؤ اور وہ آئے اور اب الیکس الیک کے بعد اب پیغمبر رائے کے احترام کیا اور بٹھایا ان کو گفتگو شروع ہوئی تو وہ اپنا لے کر آئے تھے یہ بیک گراؤن سنا رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کر رہے تھے وہی نازل ہوئی وہ عیسائیت کے یعنی سن آف گاڈ ہیں جناب عیسیٰ تسلیس کا عقیدہ انجل سن آف گاڈ گاڈ تسلیس یعنی تو وہی نازل ہوئی کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہ مسئلہ یہ سرفرے کاہے کے لیے پیچھے لگے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے تھے اس لیے کہ ان کے باپ نہیں تھا ماں تھی تو ان سے کہیے کہ آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھی تو جب بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو آدم نہ باپ تھے نہ ماں تھے تو پھر وہ عیسیٰ سے آگے ہو گئے ان کی موٹی عقل میں آنے کے لیے دلیل بہت کافی ہے کہ ان سے کہیے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے ان کو مٹی سے بیدا کیا کہا ہو جا ہو گئے یہ قدرت پروردگار ہے کہا اگلی اپنی عقل کے پیچے عقل کے دشمن بنے ہوئے ہو مگر قرآن کی آیتیں آتی رہی مسلسل پیغمبر سمجھاتے رہے گفتگو ہوتی رہی قرآن بولا ہے رسول اللہ کی زبان سے بولا ہے ماننے کو تیار نہیں ہے ہر دھرمی کر رہے ہیں تب آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَاكَ مِنَ الْعِلْمِ اے میرے رسول اگر روشن دلائل اور علم دلائل آرگومنٹس براہین عقلی دلیل جو دے دی گئی آدم والی یہ سب آنے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے محاجہ کرے کٹھجتی کرے حجت تقرار کرے تو ان سے کہیے کہ آؤ لے آئیں ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنی خواتین تم اپنی خواتین ہم اپنے مردوں انفس کو تم اپنے مردوں کو ثُمَنْ نَبْتَحِل پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ گڑگڑا کے دعا کریں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهَ حَلَى الْقَاظِبِينَ پھر ہم میں سے جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے ہم لوگ مل کے جھوٹوں پر لانت کریں جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا اس پر ازاوے خدا نازل ہوگا مباحلہ کے مطلب ہی یہی ہے یہ ہے اصل واقعہ یہاں سے اب اس کے بعد جو ہے وہ وہ ان کا آنا میدان میں ان کے علماء کا بڑے بڑے پادریوں کا اور وہی بیٹے و بچے و خواتین ادھر سے پیغمبر کا لے کے چلنا اب یہاں پر ظاہر ہے کہ کتنے منعقب اہلِ بیت ہیں اس کے اندر کہ پیغمبر ابنا آنا جمع کا سیغہ ہے ابن واحد ہے ابنا اس کا پلیورل ہے جمع ہے عربی کی جمع تین سے شروع ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش ہے کہ ساری امت کے بیٹے لڑکے اس میں جمع ہو جاتے تو لفظ ابنا میں تنگی نہ ہوتی ابنا ختم ہو جاتے مگر جمع کا سیغہ تین سے شروع ہوتا ہے پیغمبر در کسے لے جا رہے ہیں حسن اور حسن علیہ السلام فقط دو کو یعنی کوٹہ ہی نہیں پورا ہے کورم نہیں پورا ہے جمع کا نسانہ میں تو اور قیامت ہے کہ پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ خواتین اس میں خالی بیٹیاں نہیں ہیں اس میں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں اور بھی ہونی چاہیے تھیں چلیئے نہیں ہوں گی وفات پا گئی ہوں گی فاطمہ تھی اکیلی بیٹیوں میں ازواج تو تھی خود رسول اللہ کی تھی پھر پوری قوم کی بات ہو رہی ہے صحابہ کی ازواج تھی ان کی بیٹیاں تھی جمع کسی غال یعنی اس میں جمع ہے نسا جس کا واحدی نہیں ہوتا پیغمبر فقط صدیقہ ہے کبرا فاطمہ زہرہ اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں انفس انا نفس کی جمع ہے نفس مردوں کو کہتے ہیں نفس کو کہتے ہیں اپنی جان کو کہتے ہیں تو انفس انا یعنی اپنے مردوں کو لے آو نفس کی جمع انفس ہے جمع کا سیخہ ہے گنجائش بہت ہے سارے بنی ہاشم آ جاتے سارے صحابہ آ جاتے سارے صحابہ زادے آ جاتے لفظیں انفس کی میں تنگینہ آتی لیکن پیغمبر جو ہیں وہاں فقط علی کو لے جا رہے ہیں آپ دیکھیں اندازہ لگائیں نسا آنا میں اتنی گنجائش فقط فاطمہ انفس انا میں اتنی گنجائش فقط علی اب نہ آنا میں اتنی گنجائش فقط حسن حسین تو مسئلہ کیا ہے پیغمبر نے نہیں بولایا تھا کوئی تو کہتا کہ رسول اللہ ہمیں لے چلیے کوئی آرے غاری کہہ دیتا کہ ہمیں لے چلیے انفس انا میں تو بڑی گنجائش ہے کوئی محبوب رسول اللہ کے کہہ دیتے نسا آنا کے لیے ازباش کہہ دیتی ہیں ارے جو سب سے محبوب تھیں باقلم خود وہی کہہ دیتی ہیں ہمیں لے چلیے جنگوں تک میں ساتھ جائیں مزا یہ ہے کہ نا رسول اللہ نے بولایا یہ تو ان کی مسئلہت تھی اللہ کی مسئلہت تھی صحابہ نے کیوں نہیں کہا ازباج نے کیوں نہیں کہا واقعی خواتین نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں لے چلیے کسی نے نہیں کہا ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی کہ انفس میں بڑی گنجائش ہے نسانہ بڑی گنجائش ہے شب فتح خیبر رسول اللہ نے فقا تھا رجولن ایک مرد کو دوں گا ایک رجل رجل کا مطلب ایک ہے رجال اس کی جمع ہے رجال بھی نہیں کہا تھا جہاں واحد کا سیغہ استعمال کیا وہاں تمام صحابہ نے حضرت علم برداری نے مشبہ داری کر ڈالی جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں سب کو تمنہ ہے جہاں جمع کا سیغہ گنجائش ہے وہاں کوئی ایک بھی نہیں آیا وجہ معلوم ہے کیا ہے وہاں وہ یہ میدان نہیں ہے وہ والا جنگ والا کے پیچھے پیچھے رہ کے شرکت کر لیں اور باب نے مال غنیمت مل جائے یہ میدان صداقت ہے یہاں وہ آئے جو صدیق ہو یہاں وہ آئے جو صدیقہ ہو کیونکہ آیت کا کنٹنٹ یہ ہے کہ ہم جھوٹوں پہ لانت کریں ہر ایک نے اپنے کردار اور اپنے ماضی اور اپنے حال کو دیکھا کہ جھوٹوں پہ لانت ہونے جا رہی ہے اس کے مطلب یہاں پر فقط وہی نہیں آئے گا جو سماج میں سچا کہلاتا ہو یہاں پہ وہ آئیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور یہ عصمت مطلقہ کی منزل ہے یہ صادقین ہیں مباحلہ کے صادقین ہیں بس عزیزو بات کو سمیٹ کے میں اس کا مفاد و مدعا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیت کے الفاظ جو ہیں پیغمبر لے کے چلے ہیں اپنے محافظانِ رسالت اور اپنے منصبِ رسالت کی سب سے بڑی دلیلوں کو اپنی صداقت کی دلیلوں کو کہ جن سچوں کو پیش کر کے پیغمبر کی صداقت اور اللہ کے دین کی صداقت ثابت ہوتی ہے کیسے لے کے چلے ہیں حسن انگلی پکڑے ہوئے ہیں حسین گود میں ہے پیغمبر کے صدیقہِ طاہرہ پیغمبر کے پیچے ہیں صدیقہ کے پیچے مولاِ کائنات ہیں یعنی وہی ترتیب ہے یعنی حسن ظائرِ انگلی پکڑے آگے آگے حسین گود میں ہے آگے آگے یعنی ابنا آنا آیت میں پہلے ہے تو حسنین آگے آگے ہیں نسان آنا بیچ میں ہے تو پیغمبر کے پیچے فاطمہ ہیں انفس آنا سب سے آخر میں ہے تو مولاِ کائنات پیچے پیچے ہیں تو کہنے دیجئے کہ یہ اہلِ بیتِ محمد میدانِ مباحلہ میں نہیں چل رہی ہیں بلکہ قرآن کی آیت مجسم ہو کے شکلِ بشری میں میدانِ مباحلہ میں قرآن کی آیت مجسم ہو کے چل رہی ہے کیونکہ قرآن ہائے ناتق چل رہے ہیں بس عزیزوں جیسے ہی آ کر بیٹھے ہیں اہلِ بیتِ آتھار پیغمبر نے کہا بیٹھو میں بددعا کروں گا اور تم آمین کہنا مگر جیسے ہی علماءِ نصراءِ نجران نے دیکھا اہلِ بیت تو کہہ انداز کو تو کہا اپنی قوم سے کہ اندازِ نشست ہو دیکھو جیسے امبیاء کا اندازِ نشست ہو حسن حسین بیٹے ہیں علی و سیدہ بیٹھیں ہیں جیسے نبیوں کا اندازِ نشست ہو پھر انہوں نے تاریخی جملہ کہا کہ انی لارا وجوہن ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں ان کی جلالت ایسی ہے کہ اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لہٰذا ہے ہماری قوم مباحلہ نہ کرنا محمد ان کے بچوں سے اگر چاہتے ہو کہ روح زمین پہ عیسائی باقی رہیں اور اگر انہوں سے مباحلہ کیا انہوں نے مت دعا کر دی تو ایک عیسائی بھی روح زمین پر باقی نہیں رہے گا یہ ہیں صادقین یہ ہیں اہلِ ویعتِ رسول اللہ جو توحید کی حفاظت کے لیے اور سب سے بڑی دلیل آیتِ کبرہ توحید کے بن کے آئے ہیں یہ نصارہِ نجران ان کی صداقت کو مان رہے ہیں وہ کتنے بدبخت مسلمان تھے جو اسی صدقہ سے کوئی جھٹ لائیں اور ان سے ثبوت مانگیں تو یہ آیت جو ہے وہ جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ اہلِ ویعتِ ادھار سب سے بڑے سچے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی صدقہ ہوتا تو مباحلہ میں آتا کوئی اور صاحبہ صدقہ ہوتی ہیں علی و زہرہ کے علاوہ تو مباحلہ میں آتی ہیں کسی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ کوئی صادقین نہیں ہے ان کے علاوہ کوئی صدقہ صدقہ نہیں ہے اور یہی اسمتِ کبرہ کی ان کی دلیل ہے اور علی ابن عبی طالب کی امامتِ بلافصل کی دلیل ہے اس لیے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں فخر الدینِ رازی اپنی تفسیر میں اہلِ سنت کے امام علم فصلین کہہ رہے ہیں کہ علی جو ہیں وہ بننسِ قرآن بننسِ اللہ نفسِ رسول اللہ ہیں اور نفس جو ہے وہ تمام کمالات کا مرکز ہوتا ہے اور رسول اللہ کا نفس مولاِ کائنات حضرت علی ہیں اس کے مطلب نبوت کے علاوہ ہر کمال رسول اللہ کے برابر علی میں ہے تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں نبوت کے علاوہ جب ہر کمال علی میں وہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا ان کا تو علی ہوں گے امام ہوگا تو علی ہوں گے کوئی بھی کمال ہوگا وہ علی ہی کے اندر باد پیغمبر ہوگا اس لیے آیہِ مباحلہ نسِ سریحی ہے خلافتِ بلا فصلِ مولاِ کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وآخر دعمانا ان الحمدللہ رب العالمين